اسلام علیکم میں ہوں آپ کی آن لین ٹیچر اور وقت ہے آپ کی اردو کلاس کا آج جی تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا عنوان ہے ہماری زمین تو چلتے ہیں پیج نمبر سکسٹری ٹو پر اہلِ زمین عدالتِ آلیہ میں یہ بیٹا جو کہانی ہے وہ ہے ڈرامائی شکل میں ایک ایکٹ ہے جی تو شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ خلائی مخلوق کا ایک فرد جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پہلے بھی زمین کا دورہ کر چکا تھا اور آج کل دوبارہ زمین پر آیا ہوا ہے وہ یہاں کے حالات اور محول دیکھ کر سخت پریشان ہے یعنی جب ایک ہزار سال پہلے اس نے زمین کا دورہ کیا تھا تب صورتحال کچھ اور تھی اور اب وہ یہاں گاڑیوں فرکیوں کا دھوان درختوں کا کٹاؤ گندگی کے ڈیر شور بڑھتی ہوئی عبادی اور وسائل کی کمی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سب حالات کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہے وہ اکثر دوسری سیاروں پر بھی جاتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ جب حالات اور محول ایسے ہو جائیں جیسا کہ زمین پر ہو رہا ہے تو سیاریں تباہ ہو جاتے ہیں وہ اہل سمین کو سمجھانا چاہتا ہے اس لیے اس نے ایک مقدمہ عدالت میں دائر کیا ہے اہل زمین کی نمائندگی بارہ سال اڈیر کا وقاس کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس آئیے چلتے ہیں کمرائے عدالت میں تو عدالت کا منظر کچھ یوں ہے لوگ بیٹھے ہیں جیٹس آب کے آنے پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں یہ بیٹھا ڈرامو اور فلموں میں آپ نے اس طرح سے عدالت کا منظر دیکھا ہوگا چوبدار چوبدار وہ جو سائل کو بلانے کے لیے آواز لگاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو وہ خلائی مخلوق کے نمائندے سے کہتا ہے حاضر ہوں وکیل ذرا آہستہ بھائی خلائی مخلوق اور وقاس کٹہرے میں پہلے ہی موجود ہے کٹہرہ وہ جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے یہاں لکڑی کا ایک جنگلہ چھوٹا تھا اسے کہتے ہیں وکیل استغاسا جی تو جناب آپ حلف اٹھائیے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا خلائی مخلوق جی جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وکیل سفائی کی طرف سے وکیل استغاسا کی طرف سے جو مقدمہ درخواست کرنے والوں کی طرف سے اور وکیل سفائی کی طرف سے سب سے پہلے کٹہرے میں ان سے حلف لیا جاتا ہے وکیل استغاسا آپ میں اہل زمین خلال خلاف جو مقدمہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے خلائی مخلوق اس کی کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے بھی میں سیارے پر آیا تھا اس وقت یہاں ہر طرف سبزہ تھا ہریالی ہی ہریالی تھی خوشبویں ہر طرف پہلی ہوئی تھی تازہ اور پاکیزہ ہوا تھی ہر طرف پرندوں کی چہچہاہر اور صاف شفاف جرنوں کے بہنے کی آوازیں کانوں میں رس گولتی تھی مطلب محابرہ تنہیں یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ آنکھوں کو بہت دلی معلوم ہوتی تھی اچھی لگتی تھی میرا دل یہاں سے واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا لیکن میرا وقت ختم ہو گیا تھا اس لئے میں واپس چلا گیا جی تو یہ کہنا تھا خلائی مخلوق کا وکیل صفائی داخلت کرتے ہوئے اگر آپ مختصن بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا وکیل استغاسہ محترم جج صاحب وکیل صفائی میرے موقع کو پریشان کر رہے ہیں جج اعتراض قبول کیا جاتا ہے خلائی مخلوق جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے ایک دن بھی سانس لینے کے لئے تازہ ہوا نہیں ملی شعور تو اتنا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کان مستقل بند ہی رکھوں سبزہ اور ہریالی تو کہیں کہیں کسی پاک میں ہی نظر آتی ہے بہتے جرنوں کی وجہ جگہ جگہ گندے اور غلیس پانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں وکیل استغاثہ آپ کے خیال میں ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے خلائی مخلوق جی جی ہاں میرا یہی خیال ہے اور اس لئے میں نے یہ مقدمہ کیا ہے چوبدار اب یہاں وکیل صفائی نے جو بیان دینا تھا وہ ختم ہوتا ہے اور اب چوبدار جو ہے وہ ان الزامات کے جواب دینے کے لئے ان الزامات کا جواب دینے کے لئے جو اہل زمین کا نمائندہ وقاس اسے حاضر ہونے کے لئے کہتا ہے جی تو دیکھتے ہیں کہ وقاس جو ہے اہل زمین کا نمائندہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے اور اب سنتے ہیں اس کا بیان وکیل صفائی جی جناب حلف اٹھائیے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا وقاس میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا وکیل صفائی آپ خلائی مخلوق کے اس دعوے کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے جی بیٹا چلتے ہیں سفر نمبر سکسٹی فور پر دیکھتے ہیں وقاس ان الزام الزامات ان الزامات کے جواب میں کیا کہتے ہیں میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا تو ہوں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں فرنیچر کے لیے لکڑی چاہیے اندن کے لیے لکڑی چاہیے اور بہت اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکڑی درکار ہے اس کے لیے درخت کٹنے ضروری ہے یعنی ہم ان سب ضرورتوں کے لیے درخت چاہیے جس کے لیے درخت کٹنے ضروری ہیں اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی ہمیں کہیں تو بہانہ ہے وہ ہم نہروں دریاؤں اور سمندروں میں بہاتے ہیں اسی طرح گاڑیوں اور دوسرے علاقہ استعمال شورت و خود بخود پیدا کرتا ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے آپ ان سب باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گسیڑ سکتے وکیل صفائی خلائی مکروک اس کے جواب میں کچھ کہے جی خلائی مکروک جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں لاپروہی ہے آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کامل آ سکتے ہیں اندن کے لیے بھی بہت سی دوسری چیزیں ہیں اس طرح اسی طرح استعمال شدہ صاف پانی اسی طرح استعمال شدہ پانی صاف ستری نہروں دریاؤں اور سمندروں میں پھینکنے کی وجہ کھیتی باری میں استعمال کیا جا سکتا ہے گاڑیوں کے ہارن نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیا جائیں تو شور کم بھی کیا جا سکتا ہے وقاس لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے یہ سارے انتظامات کرنے کے ورہ سے کام رکھ سکتے ہیں خلائی مقلوب لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں ناسوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے وکیل صفائی جناب ہمارا بیان یہی تھا جج ادارت کا فیصہ کل سنایا جائے گا تو بیٹا یہ تھا ایک ایک چھوٹا سا اہل زمین عدالت آلیہ میں جد صاحب تو فیصلہ سنائیں گے اپنا کل اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جو خلائی مقلوب نے وقاس پہ الزامات لگائے کیا وہ صحیح ہیں جی تو بیٹا یہ بدقسمتی سے جو ہمارے اوپر اہل زمین پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ بہت حد تک ٹھیک ہیں اور جہاں تک دیکھا جائے وقاس کی بات وقاس بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن ان سب بہت ان سب چیزوں کے لیے ان سب حالات کے لیے ہم ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں اگر اگر ہم ضرورت کے لیے درختوں کو کاٹتے ہیں تو ہمیں ضخص لگانے بھی چاہیے اور اس کے علاوہ جو فرنیچر ہے اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بہت ضروری کاموں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں بلا ضرورت ان کو نہیں کاٹنا چاہیے اور لکڑی کے جگہ ہم دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ساتھگی کی طرف آئیں لکڑی چیزوں میں یا ان چیزوں میں جو لکڑی کا استعمال ہوتا ہے اسے کم کرنا چاہیے گروں میں اور آفس میں اور بہت سی جگہ پہ بے تہاشا لکڑی کا استعمال کی حالاتے سے کم کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو فیٹریوں کا نوڑ آوٹ کے بیٹا پانی جو ہے وہ کہیں تو بہانا ہے لیکن فیٹری مالکان کو چاہیے کہ کارخانوں اور فیٹریوں کا جو گندہ پانی ہے وہ ہمیں سطاف پانی میں نہروں میں سمندروں میں نہیں بہانا چاہیے اس کے لیے ہمیں فیٹریوں میں ایسے احلات استعمال کرنے چاہیے لگانے چاہیے جو کہ ان کے جو مزرس رات ہیں اسے کم کیا جا سکے جی تو بیٹا اس کے بعد یہاں پہ ایک جملہ جو وقاص ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے نو ڈاؤٹ دیر لگتی ہے لیکن کام اگر آج ہم شروع کریں گے تو یقیناً ہتم بھی ہو جائے گا لیکن اگر ہم لاپرواہی برتیں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہے اچھی قومیں آنے والے وقت کا آنے والے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کا سوچتے ہوئے ان کا پہلے سے بندوبست کرتے ہیں اور یہی دانشوندی ہے ورنہ قوموں کا مستقبل تباہ جاتا ہے اور ہمارا مستقبل اس دمین سے اس سیارے سے وبستہ ہے اور اس کے مسائل ہمارے مسائل ہیں جی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نے اس کو سمجھا ہوگا کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے اس کہانی میں اس ایکٹ میں توجہ دلائی گئی ہے زمین کے مسائل مثلاً علودگی اس کی طرف اور اب یہاں ہم اکنا لیکچر ختم کرتے ہیں جی تو آپ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگبان تحرہا جیزد کٹی Hernandez